بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نوجوان ساتھیوں آج میں یونین منسٹر آف ٹوریزم اینڈ کلچر کیشن ریڈی کے سامنے ایک ریپریزنٹیشن پیش کیا اور میں نے ریپریزنٹیشن میں یہ مطالبہ کیا کہ جو چانمینار ہماری مسجد ہے وہ کئی سالوں سے ویران ہے غیر آباد ہے اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ جل سے جل مسجد کے تالے کھولے جائے تاکہ ہم اس میں نماز ادا کر سکے اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 1951 میں آکیلیجیکل سروی آف انڈیا نے چانمینار کو اپنے نگرانی میں رکھ لیا اور میں لگاتار کئی مہنوں سے آکیلیجیکل سروی آف انڈیا کو ریپریزنٹیشن پیش کرتے آ رہا ہوں پر مجھے وہاں سے کوئی مناسف جواب نہیں مل رہا اور آکیلیجیکل سروی آف انڈیا یونین منسٹری آف ٹورزم اینڈ کلچر کی ایک اٹیج بوڈی ہے اسی لیے میکیشن ڈیڈی کے سامنے آج روج ہوا تاکہ یہ مسئلے کا کوئی حل نکلے گنگا جمنا جو تیزیب ہے میں اس کو برخرا رکھنا چاہ رہا ہوں اگر چانمینار کے نیچے ایک مندیر ہے تو وہاں پر پوجہ ہونا چاہیے اور چانمینار کی جو مسجد خیر آباد ہے اسے آباد کرنا چاہیے یہ ہے گنگا جمنا کی تیزیب اور باحثیت ایک مسلمان اور باحثیت ایک کانگریس کا رکوں میں راشد خان ٹی پی سی سی سیکیریٹری کا فرض بنتا ہے کہ میں سیکیلیزم کو آگے بڑھاؤں اور اپنی مساجد کو آباد کروں نہ میں بی جے پی جماع سے میرا کچھ لینا دینا ہے نہ تو میں بی جے پی کا کوئی ووٹر ہوں پر اگر سے میں کشن ریڈی کی سامنے رجوع ہوں گا تو ہماری مساجد کھولیں گی یہی مقصد سے میں یہاں پر آ کر کشن ریڈی کو ایک ریپریزنٹیشن دیا اور میں بتاتا چلوں کہ ہماری چانمینار کی مسجد کئی سالوں سے ویران ہے اور مساجد میں دو کمرے ایک امام صاحب کا کمرہ ہے ایک معظم صاحب کا کمرہ ہے اور دو سو سے اوپر مسلی نماز ادا کر سکتے اور وہاں پر ایک بہتری گمس بناوا ہے جہاں پر آزاد دی جاتی پر یہ مسجد کئی سالوں سے ویران ہے اور میرا فرض بنتا کہ میں آگے بڑھوں اور یہ مسجد کو میں آباد کروں اور اگر سے یہ سنچا جائے کہ ٹی آر ایس کی حکومت کے سامنے یہ ویران مسجد کو لے لے کے روجو ہونا ہے تو یہ فضول کی بات ہے کیونکہ ٹی آر ایس جماعت کا وزیر اعلی کیسی آر ایک موالی ہے پہلے سے ہی وہ مساجدوں کو شہید کرتے گا آیا تو یہاں پر ٹی آر ایس کی حکومت کے سامنے روجو ہونا کا کوئی مقصد نہیں رہی گا میرا اسی لئے میں کیشن ریڈیس کے سامنے اپنا ریپریزنٹیشن پیش کیا اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں کانگریس کا ایک رکون ہوں اور کانگریس جماعت ہر وقت مساجدوں کی حفاظت کرتی تیسو جماعت ہے کانگریس جماعت گنگا جمنا کے تیزیب کو برخرہ رکھنے والی جماعت ہے کانگریس جماعت سکرلزم کے بنیاد کو مضبوط کرنے والی جماعت ہے کانگریس جماعت گاندی جی کے نقشے خدم پر آگے بڑھنے والی جماعت ہے اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں کانگریس کا رکو ہوں اور میں سارے مسلمانوں سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ میرے حق میں دعا کر کہ تو راشد خان ایک مساجد کو آباد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ موضوع کو سیاست کے چشمے سے نہ دیکھئے اگر آپ سیاست کے چشمے سے دیکھیں گے تو آپ مسجد کا اہم موضوع سے دور ہٹ جائیں گے میرا مقصد صرف مساجد کو آباد کرنا ہے کہ تو شریعت کے حساب سے مسجد کو ویران نہیں رہ سکتے تو آپ سے عدباً گزارش ہے کہ میرے حق میں دعا کیجئے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جل سے جل اللہ فرمان جاری کرے تاکہ ہماری چامینا کی مسجد آباد ہو جائے اور ہم وہاں پر نماز ادا کر سکے خدافیس جہن کیشن ریڈی تیخون دیئے کہ برابر یہ مسئلے کو کا حل میں نکالوں گا اور برابر میں ریپریزنٹیشن کے پر توجہ دوں گا آپ کے جذبات بے شک مساجد سے جڑے ہوئے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں وہ بھی سیکلرزم کے بنیاد پر آج ہمارے سے بات کریں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مکھیشن ریڈی کے سامنے جو رجوع اللہ تعالیٰ یہ میرے مقصد کو کامیابی عطا فرمائے اور انشاءاللہ ہماری مسجد بہت جل آباد ہونے والی ہے